ہمارے زمانے میں عوام کے اقتدارِ عالی کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ وقت پر الیکشن ہوتے رہیں اور سیاسی پارٹیاں ووٹ حاصل کر کے اقتدار میں آتی رہیں روسوں نے اسے ایک مزاق قرار دیا اور یہی موقف قائدِ عظم علامہ اقبال اور میری پارکر فالٹ نے پیش کیا ان تمام رہنماؤں کے نزدیک عوام کے اقتدارِ عالی کا واحد مطلب یہ ہے کہ ہر شہری کے پاس وہی طاقت ہونی چاہیے جو پوری ریاست کے پاس موجود ہے مثال کے طور پر اگر ایک بالغ مسلمان جس کا ذہنی توازن خراب نہیں ہے مسلمانوں کے کسی دشمن کو امان دیتا ہے تو تمام مسلمان اس دشمن کو امان دینے کے پابند ہیں ایک عورت بھی بالکل اسی طرح یہ امان دے سکتی ہے جس طرح ایک مرد دے سکتا ہے اور ایک غلام بھی بالکل اسی طرح یہ امان دے سکتا ہے جس طرح ایک آزاد شہری دے سکتا ہے یہ کوئی فینٹیسی نہیں بلکہ شریعت کے ان قوانین میں سے ایک ہے جو صدیوں تک پوری مسلم دنیا میں ریاست کے آئین کے طور پر نافذ رہے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس قانون پر کس حد تک عمل کیا گیا لیکن علامہ اقبال نے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اسلامی آئین میں اس شکھ کی موجودگی ہمیں اس آئیڈیل کا پتہ دیتی ہے جسے اب ہم نے حاصل کر کے دکھانا ہے یہ وہی آئیڈیل ہے جسے شیخ فرید الدین اتار نے سی مرک کے اس تیارے کے ذریعے لا زوال کر دیا مغرب میں اس آئیڈیل کو حقیقت کا روپ دینے کی کوشش روسوں کے ساتھ شروع ہو کر میری پارکر فالٹ پر ختم ہو گئی لیکن پاکستان میں ہم اس آئیڈیل کو حقیقت بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کی بہت گہری بنیادیں پاکستان بنانے والوں نے قائم کر دی ہیں اور وہ بنیادیں ابھی موجود ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھئے ہر شہری کے پاس وہی طاقت ہو جو پوری ریاست کے پاس موجود ہے اور تمام شہری مل کر یہ طاقت استعمال کریں کہنے کو یہ بات مشکل ہے لیکن کسی بھی چیز کے مشکل یا آسان ہونے کا انحصار حالات پر ہوتا ہے اگر آپ ایک ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں تو مشکل ہے کہ آپ ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار برقرار رکھ سکیں لیکن اگر آپ ایک جیٹ تیارے میں بیٹھے ہیں تو مشکل ہے کہ آپ اس سے کم رفتار برقرار رکھ سکیں ہم بہت واضح طور پر دیکھ چکے ہیں کہ وقت خود ہمیں اس مقام کی طرف لے جا رہا ہے جہاں اس آئیڈیل کو حقیقت کا روپ دینا انسانیت کی بقا کے لیے اور خاص طور پر ہماری قوم کے زندہ رہنے کے لیے ضروری قرار پاسکتا ہے اس سیریز میں ہم نے جتنے بھی سیاسی اصولوں کا جائزہ لیا ہے ان میں سے ہر اصول اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے چنانچہ قائد عظم کا چھتا سیاسی اصول اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ اقتدار اعلی عملی طور پر عوام کے پاس ہے اس اصول کی بنیاد پر وہ ریاست کس طرح تشکیل دی جا سکتی ہے جہاں ہر شہری کے پاس وہی اختیار موجود ہو جو پوری ریاست کے پاس موجود ہے یہ ہم آئندہ قسط میں دیکھیں گے موسیقی 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 موسیقی